بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہماری دوسرا اور ٹاپک جو ہے انگلیش بیسک گرائمر کے بارے میں ہے تو کلاس لینڈ سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو ایک چھوٹ سے ریکویسٹ کرتے ہو جن لوگوں نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل فیزکس اینگلیش روالہ ابھی تک سبسکرائب نہیں کی تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہم جو نیوی ویڈیوز بناتے ہیں تو آپ کو بروقت پہن جائیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم آج ہم سبجیکٹ کریڈکیٹ فریز اینڈ کلاس کے بارے میں آہ ڈسکشن کریں گے تو سب سے پہلی آہ فرس پرانویس سبجیکٹ وٹس سبجیکٹ ڈیبینیشن آف سبجیکٹ is this the name of a person or thing which perform an action in a sentence is called subject کسی جملے میں کسی فرسن کا نام things کا نام جو سنٹیلز میں کیا کرتے ہیں action perform کرتے ہیں اس کو سبجیکٹ کہتے ہیں آپ سب لوگ اب ایکسی اگزامپل سے آپ اچھی طرح آپ کے سمجھ میں آ جائیں گے first one example is i will go myself ڈیب میں آئی ہے آئی کیا ہے یہاں پھی سبجیکٹ ہے دوسرا example he was very happy یہاں پھی سبجیکٹ کیا ہے he he نے کیا کام کیا action کو perform کیا اس سنٹینس میں اور دوسرا ڈیب کیا ہے جو جملے میں سبجیکٹ جس جملے میں سبجیکٹ ہوتی ہے تو پریڈیکٹ کا کام یہ ہے کہ ہمیں سبجیکٹ کے بارے میں کیا دی information دی اس کو پریڈیکٹ کے لیے example the cat is black ڈیب کیا ہے کال ہے بلیک ہے تو یہاں پھی اس سنٹینس میں ڈیب کیا ہے سبجیکٹ ہے اس بلیک کیا ہے یہاں پھی پریڈیکٹ مطلب اس بلیک اس پریڈیکٹ نے ہمیں سبجیکٹ کے بارے میں information ڈیب کی کس کالر کے ہے بلیک کالر کے ہے سکرڈا اگزامپل دیس ریڈیو اس اگزامپل اس ریڈیو اس اور یہ ریڈیو اس مطلب فران ہے تو اس میں پریڈیکٹ اور سبجیکٹ کیا ہے اس پریڈیکٹ ہے اور اس ریڈیو کیا ہے سبجیکٹ ہے تو اس پریڈیکٹ نے ہمیں سبجیکٹ کے بارے میں information دی مطلب predicate کا کام کیا ہے یہ sentence میں ہم کو subject کے بارے میں information دیتے ہیں third one is phrase what is phrase definition of phrase کیا ہے group of words without a subject word combination جس sentence میں subject word combination نہیں ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں phrase کہتے ہیں دوسرے بات یہ ہی کہ phrase میں جو sentence ہوتے ہیں اس کے meaning meaning کیا ہوتے ہیں اس کی completely meaning نہیں ہوتی تو اچھے طرح سمجھ جائیں گے near my home near my home is sentence میں نہ تو verb ہے اور نہ subject ہے دوسرا example very friendly very friendly is sentence میں بھی نہ تو subject ہے نہ تو verb ہے یہ یہ ojos ہے یہ فرрат prohibited what is matched کلاس کیا ہے میں یہ میٹھا تھا ہوں 4th one is کلاس what is کلاس definition is this a group of words with a subject word combination جن سنٹینس میں subject word کمبینیشن ہوں مطلب سبجکت ہوں اور word ہوں جن سنٹینس میں جوز کو ہم کلاس کہیں گے he at dinner اس نے کالا کائیا یہاں پھر ہی کیا ہے subject ہے word ہے ہم نے definition میں بولتی کی جن سنٹینس میں subject ہو اور دوسرا کیا ہو word ہو تو اس کو ہم کلاس کہیں گے تو ہی کیا ہے subject add کیا ہے word word تو یہ کلاس والی سنٹینس ہے دوسرا example i think you have made a mistake یہاں پھر سبجکت کیا ہے i ہے met کیا ہے word ہے اس سنٹینس میں بھی سبجکت اور word دونوں ہے تو یہ کیا ہے سبجکت کیا ہے مطلب کلاس والی جو سنٹینس ہوتے ہیں وہ ہمیں کمپلینٹ انفرمیشن دیں گے اور دوسرا ہے کہ کلاس والی سنٹینس میں ہمیشہ کیا ہوں گے سبجکت ہوں گے word ہوں گے and predicate یہ سب ہوں گے تو اس کو ہم کلاس کہیں گے انشاءاللہ اگلے ہمارے آنے والی لیکچر جو ہوں گے وہ part of speech پہ noun pronoun وغیرہ یہ سب ہم ڈیٹیل سے انشاءاللہ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہو تو اگر ویڈیو اچھے لگے ہو تو فلیس ضرور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور